تک میری آواز جاری ہے ہاتھ اٹھا کر تالیوں کی گونچ میں بتائیے کہ عمران خان سے آپ کتہ پیار کرتے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ گئے روک سکو دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور اللہ صرف تیرے سے مدد مانگتا ہوں نہ امریکہ سے مدد مانگتا ہوں نہ کسی اور سے مدد مانگتا ہوں اللہ تیرے سے مدد مانگتا ہوں میرے پاکستانیوں سب سے پہلے تمہیں آج مرید کے آپ کے جذبے اور جنون کو سلام کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ رات پہ نہیں انتظار کرتے رہے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں کہ اتنا لوگوں نے لوگوں نے اتنا پیار اور عزت دی کہ ہمیں دیر لگ گئی اور پہنچتے پہنچتے دیر لگی اور اندھیرے میں اندھیرے میں نظر ہی نہیں آنا تھا کیا یہ یہ حلو عوام کا جو سمندر ابھی نظر آ رہا ہے یہ اندھیرے میں نہیں نظر آنا تھا تو اچھا ہے کہ آج ہم اس وقت ادھر آپ کے سامنے اب میں برگڑے رہت برگڑے رہت میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمر ڈھلو آپ کو اور خورنگ چٹھا آپ کو عمر گجر بھی ہے مجھے نظر نہیں آ رہا اس کو بھی کہ آپ یہ ڈرے ہوئے تھے کل کہ آج آپ نہیں آئیں گے لیکن مجھے اپنے مجھے اپنے مرید کے کے لوگوں کے اوپر پورا اعتماد تھا اچھا جی اب دو تیم باتیں آج میں اپنا آغاز کر رہا ہوں اس کا میں ذرا دو تیم باتیں اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے کاروان کے چلنے سے پہلے سب سے پہلے کہ شباز شریف آپ نے آپ نے ایک بیان دیا کہ میں نے آپ کو پیغام پچھایا ہے کہ میں نے آپ کو پیغام پچھایا ہے کہ میں نے ہمارے بھی چیف کا بیٹھ کے فیصلہ کرے اور پھر آپ نے کوئی ایک اور پیغام ایک اور کوئی آج اخبار میں میسج دی کہ میں نے آپ سے پتہ نہیں کوئی اور درخواست کی دیکھو شباز شریف بات سن لو میں بوٹ پولش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا میں 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 ان سے بات کر رہا ہوں اور کی ان سے بات کی جن کو ملنے کے لیے آپ گاڑی کی ڈکی کے اندر چھپ کے جایا کرتے تھے تمہارے سے بات کرنے کا فائدہ ہے کیا تمہارے پاس ہے کیا تمہارے پاس بات کرنے کے لیے ہے کیا تم تمہاری تو زندگی ہے کہ بڑے بڑے بوٹوں کی پولش کرو تمہیں تمہارے پاس تمہیں جس طرح بٹھایا گیا ہے پہلے وہ امریکنوں کے گھٹنے اور گھوڑے دبائے اس کے بعد ڈکی میں بند ہو کے جا کے ادھر جوتے پولش کیے اور آج آج ساری دنیا میں پھر رہے ہو کہ جی مجھے پیسے دے دو پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے دنیا کو پتا ہے کہ تمہارے دیکھے 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 ماشاءاللہ تکڑے لوگ ہیں شکر ہے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا یہ پاکستانی قوم ہے یہ باقی قوموں سے فرق ہے یہ وہ محمد مصطفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے لا الہ الا اللہ یہ کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں ماشاءاللہ دلیر لوگ ہیں ہمارے اور تکڑے لوگ ہیں اچھا سنیں سنے تو شباہ شریف کہتا جی میں نے پیغام بجھوایا اور شباہ شریف تمہارے پاس میں کیوں پیغام بجھوا ہوں گا میں ان سے بات کی جو جو تمہیں اشاروں پہ چلاتے ہیں اور میں نے بات ایک کی کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا اور کوئی دوسری بات نہیں کی میں کوئی میں وہ ہوں سنو پاکستانیوں غور سے سنو میں وہ پاکستان کا سیاستدان ہوں جس نے بائیس سال بائیس سال عوام میں جا کے چھوٹی سی پارٹی سے مہنت عوام کو اپنا بیانیاں سمجھا کے ایک بڑی پارٹی بنائی ہو اور آج سب سے بڑی پارٹی ہے ماشاءاللہ پاکستان میں میں کوئی کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی نیسری میں نہیں پلا میں ظلفکار علی بھٹو کی طرح ایوب خان کو ڈیڈی نہیں کہتا تھا میں اس کی کیبنٹ میں نہیں آٹھ سال گزارے اور میں نواز شریف کی طرح جو جنرل وہ جو جنرل گلانی جنرل جلانی جس کے گھر بنانے میں سریعہ لگاتا تھا اور سریعہ لگاتے لگاتے جنرل ضیاء الحق کے گھٹنے گھوڑے دبا کے وزیر اعلیٰ بنا میں کوئی کسی سے یہ نہ کسی کے ساتھ کسی کے پیر پکڑے نہ کسی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جا کے کسی کی منتے کی میں اپنی عوام کی طاقت پہ آیا ہوں اور میں صرف میں صرف میں صرف آج بھی کہتا ہوں کہ ایک چیزہ میں چاہیے صاف اور شفاف الیکشن جو پاکستان کی عوام فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہے لیکن مجھے امریکہ امریکہ کے غلام ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جنہوں نے ارب اور روپیہ خرچ کر کے لوگوں کے زمین خریدے ہیں ہمارے لوٹوں کے جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قوم نہیں مانتی انپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتی قوم میں یہاں جو بھی وہاں پولیس والے جو گرے ہوئے ہیں ان کی فوری طور پر مدد کریں پولیس والوں کو ساری پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی پلیس مدد کریں جو اور ریسکیو ریسکیو والی پلیس ان کی مدد کریں اچھا اب سنیں سنیں میری بات اب یہ سن لیں میں صرف پاکستان کے اندر ایک چیز چاہتا ہوں الیکشن کے علاوہ قانون کی حکمرانی رول آف لاو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو عوام ہیں ان کے حقوق کی ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے ہم انسان ہیں بیٹ بکریہ نہیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جنرل مشرف نے جب ان دو کرپ پارٹیز کو جو دودھ دفعہ کرپشن میں نکالی گئی تھی نوے کی دہائی میں جب جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا لوگوں نے مٹھائیے بانٹی کیوں مانٹی کیونکہ ان کی چوری سے تنگ تھے جب جنرل مشرف نے این آر او دیا ان چوروں کو ملک کا وہ نقصان پچھایا جو دشمن نہیں کر سکتا تھا اور جب مجھے لوگوں نے ووٹ دی وہ چوروں کو جو ان دو پارٹیز کے سربراہ ہیں ان کی دشمنی میں لوگوں نے مجھے ووٹ دی تو آج میری اسٹیبلشمنٹ یہ سن لو آپ نے ہی ان لوگوں کے اوپر کیسز کروائے آپ نے بتایا کہ یہ کتنے کرپ تھے آپ کی جے آئی ٹی نے ثابت کیا نواز شریف کتنا کرپ تھا آپ کی آپ کے دور میں پتا چلا کہ زرداری کتنا چور ہے اور اگر آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ کیونکہ اب آپ نے فیصلہ کیا ہے ان چوروں کا ساتھ دینے کے لیے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بیڑ بکری ہیں ہم جانور رہی ہیں ہم انسان ہیں ہمیں اچھے برے کی تمیز ہے ہمیں اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کا مقابلہ کرو اگر آپ جا کے ان چوروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی دیکھ لیں عوام کدھر کھڑی ہے ساری قوم ادھر کھڑی ہے اور آپ جا کے چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے اور پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں ان چوروں کی حمایت میں یہ سمجھ جائیں یہ سمجھ جائیں کہ میں عمران خان ایک ازاد آدمی ہوں مجھے موت میں چاہتا ہوں اللہ مجھے مار دے لیکن میں غلامی نہیں کر سکتا غلامی سے بہتر موت ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا میں چاہتا ہوں کہ میری فوج مضبوط اور تکڑا ادارہ بنے میں چاہتا ہوں ہماری ساری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اس لیے کہ فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے اور ہم اور ہم اپنے ملک میں ازاد رکھنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط فوج چاہیے اور جب میں تنقید کرتا ہوں تعمیری تنقید ہوتی ہے میں اپنی فوج کو نقصان نہیں پجھانا چاہتا ہندوستان کے اندر میڈیا میں خوشیاں بن رہی ہیں دی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد کہ جی عمران خان کا اور فوج کا مقابلہ ہو گیا یا تصادم ہو گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہم جب تنقید کرتے ہیں تعمیری تنقید ہے اور اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہا ہے ہندوستان میں کہ قوم کبھی بھی اپنی ازادی پہ کمپرمائز نہیں کرے گی ازان ہو رہی ہے میں آپ آگے نکلنے لگا ہوں میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری اب حقیقی ازادی کی جہاد ہے اور ساری قوم میرے ساتھ چلے اور ہم تب تک ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک اپنے ملک کو حقیقی طور پہ ازاد نہ کرسکے پاکستان زندگی آموووووووووو